ہم نے ایف آئی آروں کا مقابلے کی ہے جیلے کٹی ہے مارے کھائی ہے تو یہ آپ ساری اب ایم ایم بی اے بننے کی امیدوار ہیں یہ جہوریت کی رکھوالی خواتین ہے یہ آئین کی سپرٹ اور جہوریت کی رکھوالی کر رہی ہے ان میں سے بہت ساری خواتین کو معلوم ہی نہیں کہ کسی کا نام ہے یا نہیں ہے یہ صرف نظریہ پہ کھڑی ہے لیکن میں آپ کو ایک باغ دوں جو یہاں پہ آئی ہے نا انہوں نے نہیں بننا جو گھر بیٹھی ہے اسی میں وہ بن جائیں گی ہم نے تو یہ ہی ہوتا ہے دیکھتے ہیں امید کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ جاتی نہیں ہوگی ایک چیز دیکھیں پاکستان تحریک انصاف بائز ہمارت میں مرام دان کی چار بہنیں آج تک کسی پوزیشن پر نہیں ہے پارٹی کی یہ ورکز ہے کسی اساملی میں نہیں ہے یہ ساری ورکز پہلے بھی بنی سمیت میرے اور انشاءاللہ آگے بھی ورکز بنی گئی ان کی بیگم پہ ہزاروں دفعہ کیچڑو چھالا گیا نہ وہ کسی پارٹی کی پوزیشن میں نہ وہ ان سے کوئی وہ ہمیں ڈکٹیشن دے دیتے ہیں نہیں لیکن ایک چیز میں نے کل دیکھی وہ ایک خاتون ہے وفیل ہے انہوں نے کوئی قوم سے خطاب کی ہے بشرا بی بی نے وہ سیاست چرو کر دی انہوں نے تو وہ ایک خاتون ہے یوسف بی انہوں نے کوئی ان کی طرف سے قوم کو کوئی خطاب کیا ہے بلسکا جی ہمیں نہیں معلوم کیونکہ ہم پیارا یا تو آپ یہ کہتے ہیں نا بار بار کے بشرا بی بی پولیٹکس میں نہیں ہے تو پھر ان کا کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہونا نہیں چاہیے وہ کوٹ میں اپنا کیس لڑے لیکن سیم ٹائم میں انہوں نے کل قوم کے نام کوئی پیغام جاری کیا ہے انہوں نے مشاریوں سے دینے پڑا نہیں ہوگیا لیکن ہم کوئی بھی بات کر سکتا ہے لیکن پولیٹیکل فورم پہ آز تک نہ انہوں نے ہمیں کوئی دکٹیشن دی نہ انہوں نے ہم سے کبھی کانٹیکٹ کیا ہے نہ ان کی کبھی کوئی ڈریکشن سائی ہے مجھے بھی ان کا یہ پتا ہے کہ وہ نون پولیٹیکل کے ساتھ ہیں اور ہم ان کے لیے لڑتے ہیں کیونکہ ان کو پولیٹیکل ہی ٹارگٹ کیا گیا ہے خان صاحب کو ٹارگٹ کرنے کے لیے مشرا بی بی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے ہم ادر کے اس میں سب خواتین جاتی ہیں اور کانوں سے دھوئے میں آپ کو ریکویسٹ کروں گی کہ اگلے کل جو ہیرنگ ہے اس میں ضرور ہیں اور سنیں کہ پاکستان کی بہن بیٹیوں کے بارے میں کیا گفتگو ہو رہی ہے میرے میں اتنا آفلا نہیں ہیں جو چیزیں آپ وہ بات سے ریکوڈی ہیں مجھے بہت برا لگا جن کو قلاق کے بعد جنہوں نے شادی کیا ہے اللہ کا جو آپ کی شریعت میں جس کی اجازت ہے اللہ نے حکم دیا آپ کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ بہت ساری خواتین ہیں جو سنگل مدد ہیں اب اگر وہ کہیں شادی کر لیں اور بہت ساری جوان بچی ہیں جن کی غلط شادی ہو جائے اور دوبارہ وہ شادی کریں تو کیا پانچ سال بعد اس کا جو سابقہ خواند ہے وہ اٹھ کے اس پر زنا کی تعمتیں لگائے گا اور دس سال اس کو قید آپ دے دیں گے جیلوں میں ڈال دیں گے تو ہم تو اس لیے کھڑیں گے یہ ایک بہت بڑا سوشل ایشو ہے اور اگر اس طرح کے کیسز کنکلوڈ ہوئے اور یہ کیس لاغ بنے تو پاکستان کی خواتین کس کے پاس جائیں گے آپ کے علماء نہیں بول رہے مفتی تقیر عثمانی صاحب کا ایک فیصلہ ہے اس پہ ویسے آپ لوگوں کو ان سے مطالبہ کرنا چاہیے شریعت کوٹ میں ان کا ایک فیصلہ موجود ہے لیکن وہ دو فروری سے لے کر اب تک ان کا ایک بھی سکیٹمنٹ نہیں آیا اس بارے میں ان کا بڑا کلیر ان کی ایک ججمنٹ ہے اس میں لیکن وہ اس پہ بول نہیں رہے یہ والی کیس میں سپیسیفکی یورنہ بات نہیں کیا یہاں بھی سب کے توسط سے ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ یہ ہوا کی بیٹی ہے ہوا کی بیٹی ہے جو پاکستان کی باون فیصد عوام ہے اور آپ کے فیصلے سے روشنی لیتے ہوئے سلمان کرم راجہ صاحب نے وہ آرگیومنٹ دیا ہے تو ایسے موقع پہ اگر آپ کا فتوہ آیا تو خواتین کی جو معاملات ہیں نیجی معاملات ہیں ان کو مزید عدالتوں میں نہیں اچھانا جائے گا جو اللہ رسول نے شریعت میں بتائی یہ بات اس کو جو ہے وہ اسٹیبلیش کیا جائے بہت ہوگی ہم نے بہت وہاں پہ باتیں ایسی سنی ہیں جو ہم سننا ہی نہیں چاہتے تھے اور خاص طور پر جس دن انتیس مئی کو ہمارا فیصلہ آنا تھا اس دن خوارمانکہ کی بکواس آگئی اور وہ جو گالی دلوچ اندر کر کے گئے وہ آپ سن نہیں سکتے خواتین کو اس نے وہ اشارے کیے جو عطا تارن نے آئین کے ساتھ کھڑے ہوکے کیے تھے اور باہر آکے سارے وقلہ کے اوپر سیون ایٹی اے کارڈ دی گئی اس ملک میں کوئی آئین ہے کوئی جمہوریت ہے جس وقت سی سی ٹی وی فوٹیجز مانگی جائیں تو پھر وہ غائب ہو جاتی ہے وہ پتہ نہیں کدھر چلی جاتی ہے تو میری ریکویسٹ ہے علماء کرام سے کہ دیکھیں ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں خواتین کی پاکستان میں جو آپ کی بہن بیٹی ہیں ان کی عزتوں کی ان کی شرم کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے آپ کچھ سے بھی سوال ہوگا ہماری طرف سے بھی آپ سے سوال ہے کہ پلیز آپ اس معاملے میں اپنی بات کریں اور پوری عدالت کو ڈائریکشن دیں اس پہ اس پہ اسلام کی روشنی میں ڈائریکشن دیں جیسے آپ نے پہلے دی